دوستو میں آپ کا فیر ایک بار اپنے چینل میں سوابت کرتا ہوں I welcome you in my channel Myself شیخ عبدالعزیز اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا ٹاپک اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں انفرمیشن دوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کو نئے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے آپ جانتے ہیں یہ زمانہ کامپیٹیٹیو کامپیٹیٹیو زمانہ ہے کامپیٹیشن کا زمانہ ہے کامپیٹیو ایکزیم کا زمانہ ہے اسٹاپ سیلیکشن کمیشن ایم پی ایس سی کئی کامپیٹیو ایکزیم میں انگلیش کا گرامر آتا ہے تو چلیے آج ہم ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آ ورپ کی سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آ ورپ آپ کو معلوم ہے کسی بھی ورپ کا سبجیکٹ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے اگر وہ ناؤن نہیں بھی ہے تو وہاں پر ناؤن کا کام کریں گا تو آپ کو اگر کسی بھی ورپ کا سبجیکٹ ایک سنگل ورڈ ناؤن دکھائی دے تو وہ ناؤن ہوتا ہے اگر ایک فریز دکھائی دے تو ناؤن فریز ہوتا ہے اور اگر ایک کلاوس دکھائی دے تو ناؤن کلاوس ہوتا ہے تو اگر آپ کو سبجیکٹ کی جگہ پر کوئی کلاوس نظر آئے تو وہ ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آ ورپ ہوگا آئیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے دیکھئے دوستو ناؤن کلاوس کی پیچھان یہ ہے کہ اگر سبارڈینر کلاوس کا کوششن منع جائے تو وہ وارڈ کا انسر دیتا ہے دوسری بات ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آف ورب کو آسانی سے پیچھاننے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو ڈائینامک طریقہ ہے الحمدللہ وہ طریقہ میں نے کسی سے نہیں سیخا ہے اللہ عز و جل نے میرے دماغ میں اس کو ڈالا ہے دیکھئے what you say can't be believed تین طریقے سب سے پہلے تو یہ believe کا سبجیکٹ what you say ہے ختم ناؤن کلاوس ہے ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آف ورب دوسرا طریقہ دیکھئے دوستو یہ what کا انسر دی رہا ہے what can't be believed آنسر ہوں گا what you say آپ کس بات کا بھروسہ نہیں کر سکتا جو تم کہتے ہو اس کا بھروسہ نہیں کہہ جا سکتا ہے کس بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو تم کہتے ہو تیسرا سب سے ایزی طریقہ دیکھئے دوستو آپ سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا سب آڈینٹ کلاوس وہ ہوتا ہے جو سب آڈینٹر یعنی کنیکٹر سے شروع ہوتا ہے اور بچا ہوا مین کلاوس اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر what کنیکٹر ہے اور what سے کنیکٹر کلاوس what you say ہے تو یہ ہو گیا سب آڈینٹ کلاوس مین کلاوس ہو گیا can't be believed اب میری بات سن لیجئے آپ جب کبھی بھی آپ کو مین کلاوس ہیلپنگ ورپ سے یا مین ورپ سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے تو 99% ناؤن کلاوس ہی ہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مین کلاوس کانٹ سے شروع رہا ہے کانٹ جو ہے ہیلپنگ ورپ ہے اب یہ کانٹ سے شروع رہا ہے تو سب آڈینٹ کلاوس مین کلاوس سب آڈینٹ کلاوس ناؤن کلاوس ہی ہوں گا دوسری ایکزمپل دیکھئے how he performed excited all مین کلاوس excited all سب آڈینٹ کلاوس how he performed آپ دیکھ سکتے ہو مین کلاوس شروع رہا ہے ورپ سے excited سے تو یہ جو سب آڈینٹ کلاوس ہے ناؤن کلاوس ہوں گا کیونکہ جو مین کلاوس ہے excited ورپ سے شروع رہا ہے دوسری بات دیکھئے دوستو یہ what کا answer دیتا ہے how he played excited all what excited all اس کا answer ہوں گا how he played سب آڈینٹ کلاوس how he played یہ what کا answer دے رہا ہے اس کے ناؤن کلاوس ہے دوسری دیکھئے دوستو ایکزمپل when i shall return is not certain مین کلاوس اس میں سب آڈینٹ کلاوس ہوگا when i shall return کیونکہ یہ start ہوتا ہے سب آڈینٹر یا کنیکٹر ورہن سے is not certain is not certain مین کلاوس ہے مین کلاوس ہلپنگ باب سے شروع ہوتا ہے اس لیے یہ جو سب آڈینٹ کلاوس ہے when i shall return ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آور دوسری بات دیکھئے دوستو یہ what کا answer دے رہا ہے when i shall return is not certain what is not certain اس کا answer ہوں گا when i shall return میں کب آؤں گا certain نہیں ہے کیا certain نہیں ہے میں کب آؤں گا کیا کا answer دے رہا ہے ناؤن کلاوس اور ایکزمپل دیکھتے ہیں دوستو where he hid my pen confused me سب آڈینٹ کلاوس where he hid my pen because یہ کلاوس کنیکٹر ورہن سے شروع ہوتا ہے مین کلاوس دیکھئے ورہن سے شروع رہا ہے بھی ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ناؤن سبجیکٹ جو کلاوس سبانٹ کلاوس اس کا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے اس لیے یہ سبانٹ کلاوس ناؤن کلاوس ہے دوسری ایکزمپل دیکھیں دوستو what کا answer دے رہا ہے what he where he hid my pen confused me what confused me where he hid my pen اس نے میری پین کہاں چھپایا مجھے کنفیوز کر دیا مجھے کس چیز نے کنفیوز کر دیا اس نے میری پین کہاں چھپائی لاس ایکزمپل دیکھیں دوستو which car will he buy which car will he select was a mystery اب دیکھیں آپ یہاں پر بھی جو main کلاوس جو ہے helping work سے شروع رہا ہے اس لیے اس کا سبانٹ کلاوس ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آور بھی ہوں گا دوسری بات دیکھیں what کا answer دے رہا ہے which car he will select was a mystery what was a mystery answer ہوں گا which car he will select اس طرح سے آپ ہزاروں لاکھوں ناؤن کلاوس سبجیکٹ آف آور پہچان سکتے اگر پسند جاتا پلیز شیئر کیجئے لائک کیجئے اور نئے ویڈیو دیکھئے thank you very much